بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے ٹینک گولہ بارود غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے موقع پر اردوگان کی جو لینگویج ہے وہ آپ کے سامنے ہے امران خان کی لینگویج آپ کے سامنے ہے اور تمام چیزیں ہوئی کیا ہیں میں آپ کو ایک الجزیرہ کا دکھا رہا ہوں شاٹ یہ دیکھ لیجئے جس میں یہ کہہ رہا ہے اسرائیل مست بی ٹاٹ اردوگان تیلز پٹن تیلز پٹن وقت آ گیا ہے کہ سبق سکھایا جائے اسرائیل کو یہ چھوٹی بات نہیں ہے جب یہ آپ اوپنلی کہتے ہیں فور ایکزمپل مان لیجئے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسے الفاظ کسی بھی ایسے ملک کو بول دے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہوں کہ اس کو اب وقت آ گیا ہے کہ فلاں ملک کو سبق سکھایا جائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی تو یہ الفاظ اسرائیل کے لیے دیئے ہیں اردوگان نے پٹن کی کال سے پہلے عمران خان کے ساتھ ان کی تفصیلی مذاکرات ہوئے فون کے اوپر اور انہوں نے تمام کا تمام لائن آف ایکشن منایا اور عمران خان کی کال فون کال جسٹ اس ویڈیو ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ انہوں نے فلسطین کے جو صدر ہیں ان سے بعد محمود عباس سے بعد بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے پاکستان نے بھی فل سپورٹ کا کہایا کہ ہم آپ کی ہر قسم کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور بہت زبردست ایک بہت ہی عالی شان قسم کا ٹویٹر انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بلکہ وہ دیکھ لیجئے سب سے پہرے تو انہوں نے لکھا ہے کہ میں وزرعظم پاکستان اور پھر انہوں نے ہیش ٹیک کو لگا دیا ہے یہ ہاں پر یہ چیز آگئی ہے اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی فیمس سکارڈ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اگر میں اس کو ترجمہ کروں کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے میرا پانی چھین لیا بہت بڑے حصے کا پانی چھین لیا ہے اسرائیل نے آپ نے میرے زیتون کے درختوں کو آگ لگا دی آپ نے میرے گھروں کو مسمار کر دیا مجھ سے گھر چھین لیے مجھ سے میری نوکریاں چھین لی میرے زمین مجھ سے چھین لی میرے باپ کو قید کر لیا میری ماں کو مار دیا میری ملک پر بمباری کی مجھ پر فاقہ کشی مسلط کر دی مجھے زلیل اور رسوہ کیا لیکن مجھ پر الزام لگا دیا آخری میں یہ کہ میں نے راکٹ مارا ہے یعنی کہ میری راکٹ خبر بنتی ہے یہ تمام چیزیں خبر نہیں بنتی عمران خان صاحب نے یہ ٹوٹ کیا ہے اور جیسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ محمود عباس آپ سن کی بات ہوئی ہے اور اس کے اندر پی ایم عمران خان کالز پلیسٹائن پریزیڈنٹ محمود عباس شو سولیڈریٹی یہ خبر آپ سن رہے ہوں گے اب بات کرتے ہیں کہ کیا سبق سکھائیں گے کیا کریں گے کیا حملہ کریں گے یعنی کہ پاکستان اور ترکی کیا حملہ کرنے کا پلان آرہا ہے کیا وہ پوٹن کو یہ کہہ رہا ہے کہ آئے بھی شامل ہو جائیں کیا وہ چینہ صحیح چاہتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے ہمیں اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا جذبات سے تمام باتوں سے ہٹ کر ہر ملکی پوزیشن کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جو خبر ہے وہ آپ پہنچانی ہے جذباتی کوئی تقریر بھی آپ کر سکتے ہیں مگر سمپلی ورڈ میں بتاؤں گا کہ پوٹن سے وہ کیا مانگ رہے ہیں پوٹن سے وہ ساتھ یہ نہیں مانگ رہے کہ آپ چلیں ہم ہم لڑ کر آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پرمیشن دیجئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایس فور ہنڈرڈ جو ہے وہ لگاؤں غزہ کے اندر اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غزہ کے اندر ایس فور ہنڈرڈ کیوں لگایا گا یہ ایس فور ہنڈرڈ کیا کرتا ہے دیکھیں جیسے ہی ایس فور ہنڈرڈ اگر مجھے تو پہلے اتنا زیادہ یقین نہیں ہے ففٹی ففٹی ہے پوٹن جو ہے اس کی اپنی پوزیشن ہے وہ اس کی اپنی پوزیشن لے کر وہ دشوئی نہیں لے گا اس طرف کیونکہ اس طرف بہت یعنی کہ وہ آنکھوں پر پٹی باننے والی قوم ہے وہاں پر چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یورپ میں تھوڑا سا انصاف ہے اس ماملے کے لے کر کہ وہ کہتا ہے جی غلط ہے یعنی کہ وہ غلط وہ غلط کہنے کے اب تک یورپ سے اواز آتی ہے مگر باقی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ سیلف ڈیفینس ہے بہت زبردست قسم کا سٹانس ہے ایس فور ہنڈریڈ اگر لگ جاتے ہیں تو جو آپ بمباری دیکھتے ہیں غزہ کے اوپر جو ایف سکسین آگے بمباری کرتے ہیں مرضی کی وہ نہیں کر پائیں گے وہاں پر ان کی جو فضائیہ ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گی وہ نہیں کر پائے گی بلکل پوٹر نے ان کی بات سنی اور انہوں نے اس کو کنسرن لیا اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بقیادوں کے تمام میڈیا آؤٹر صاحب دیکھ سکتے ہیں خبر آ رہی ہے کہ جی کنسرن شو کیا ہے اور انہیں ڈی ایس کریشن کے لیے ریکویسٹ کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے اس وقت کیا کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اس کے سامنے دو چیزیں آ گئی ہیں ایک ہے اندرونی معاملات جہاں پر اس کے اندر اس ٹائم لڑائی جھگڑا فساد پہلے ہی چل رہا تھا کیونکہ وہ ایرل جو نیتھن یاہو ہے اتنا پسند کوئی بھی نہیں کرتا لیکن اس ٹائم اندرونی اور بیرونی یعنی کہ جو نیتھن یاہو ہے ہو سکتا ہے میں یہ میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیرونی مسائل کھڑے کر کے اندرونی مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہو کہ بھائی اس ٹائم ہم حالت جنگ میں ہیں تو لہٰذا آپ جو میرے خلاف وہ کر رہے ہیں وہ نہ کریں تمام چیزیں نہ کریں اور اس کے اندر ان کو روکنے کے لیے اب جو انہوں نے خبریں چلنا شروع کر دی ہیں یعنی کہ میں نیتھن یاہو کے بات کر رہا ہوں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خبریں چل رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں اسرائیلی پریزیڈنٹ وانس آف سیول وار ایس جوز ارب کلیش اوور غزہ اس طرح آپ آئرس ٹائم دیکھ لیں وہ بھی یہی خبر چل رہے ہیں کوئی میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ یہی خبر چل رہی ہیں کہ جی ہم جس صورتحال میں ہیں ہمارے اندر سیول وار شروع ہو سکتی ہے ابھی تو صرف شہر لط جو ہے وہاں پر مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا تو وہاں پر آپ نے دیکھ لی کہ ایک دن کے اندر وہ اینڈ سے اینڈ بج گئی پورا لط شہر صورتحالہ کو سامنے ہے تو وہ کہہ رہے کہ سیول وار کا پورا خطرہ پورے پورے ملک میں ہے فلسطینیوں کے شہادت کی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اور تقریباً دس سے پندرہ اسرائیلی جو ہے ان کی بھی ہلاکت کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو جو پندرہ مرے ہوں گے اسرائیلی وہ مرے ہیں ان کے حساب سے دنیا کے حساب سے امریکہ کے حساب سے ٹیررسٹ اٹیک میں مرے ہیں اور جو اسرائیل نے مارے ہیں وہ سلف ڈیفینس ہے تو یہ بہت خوبصورت جمعہ نے نکالا ہے کہ اسرائیل جتنے بھی وہاں پر بیس بچے شہید ہو جائیں وہاں پر دس پندرہ عورتیں شہید ہو جائیں وہاں پر نوجوان بے گنا سالے بے گنا شہید ہو جائیں تو وہ ہے سلف ڈیفینس اور اگر وہاں سے راکٹ آ جائے جیسے کہ آپ کو انہیں بھی کوٹ بتایا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے کیونکہ امریکہ کو جملے آتے ہیں امریکہ کے بڑے فیمس کوٹس بھی ہیں اس کے اندرے ایک فیمس کوٹ یہ بھی ہے کہ مجھے وہ بندے کا نام بھول گیا ہے آپ کمنٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے یہ امریکہ کا کہیں سے نکلا ہے تو آپ مجھے اس کا بتا سکتے ہیں کوئی سا کوڑ ہے یہ بارحال جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں پاکستان کی اور ترکی کی یہ نہیں ہے کہ یہ دو چار دن میں یا ہفتے میں یا دو دن میں ہوگا ہمارا کوئی مقصد پاکستان کا یہ ترکی کا مقصد یا کوئی جو پوری خبر ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اس میں نیت ہے فلسطین کو مکمل طور پر پروٹیکشن دینے کی مطلب لانگ لاسٹنگ پروٹیکشن ایک مکمل حل دینے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیس ہو جائے فوریور اور اگر پیس ہو جاتا ہے تو اس میں بینیفٹ سپ گئی ہے تو یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیس چاہتا کیوں نہیں ہے اسرائیل کیونکہ اسرائیل تو پیس کرا سکتا ہے وہ نہ کریں حملے وہ نہ مزید اقسا میں گھسے تو پیس ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیس کا پروگرام نہیں ہو سکتا وہ جس معاملے پر چل رہا ہے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس نے غزہ کو خالی کروانا ہے یہ سارے ٹینکر گھسنے کی نیت سے ہیں اس نے ویسٹ بینک کو خالی کروانا ہے اس نے پھر اپنا لیفٹ مارنا ہے جورڈن ہے آگے بہت کچھ ہے پروگرام کبھی انشاءاللہ پھر دوبارہ سے اگلی ویڈیو میں کریں گے لیکن ان کی نیت امن اور یہ کام امن سے نہیں ہو سکتے یہ کام امن سے نہیں ہو سکتے تو اس نے لڑنا ہی ہے اور اس کے لڑنے کو امریکہ جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کہتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے میرے ساتھ رہیں گے اللہ حافظ